ہیلو ایوریون پاکستان کے سب سے بڑے امچی کیوز پی ڈی اپ بک کے چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو کچھ لوگ محنت بھی بہت کرتے ہیں اس کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت کم پڑھ کے بھی پاس ہو کے اچھے نمبروں سے جو بھی جوئن کر لیتے ہیں یا سٹڈی کے میدان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کی لوجک ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اگر آپ نے او جی ون یا او جی ٹو کا ٹیسٹ جو ہمارے لیے آج کل کی جنریشن لیے چیلنج بنا ہو گا ہے تو وہ پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹپس کو ازمال انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے یہ گیمن گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سلیوز کیا ہوگا او جی ون کا کیا ہوتا ہے پیپر کے لیے اہم بکس کونسی ہیں ٹیسٹ کو پاس کرنے کے ٹپس کیا ہیں ویب سیٹ جہاں سے پیپر آتا ہے اور پیپر پاس ہونے کے بعد جو فیل کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے لیے اگر آپ کو پی ڈی ایف بکس سیمپل پیپر یا پاس پیپر چاہیے تو آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ساری ضروریات پوری ہو جائیں دوستو ٹوٹل نمبر جو ہوتا ہے او جی ون یا او جی ٹو کا سول نمبر کا ہوتا ہے ایک سو بیس منٹ کے اندر اس کو سول کرنا ہوتا ہے تمام ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور نیگٹیو مارک نہیں ہوتی سلیبس جو ہوتا ہے چالیس نمبر کی انگلش ہوتی ہے اور انیلائٹیکل ریزننگ وغیرہ کے قویسٹن جو ہے آئی کیو وغیرہ کے تھارٹی مارک کے ہوتے ہیں پاکستان ایکنومی کرنٹ اپیرز جنرل نالیج اور کمپیوٹر یہ تارٹی مارک کا ہوتا ہے دوستو اصل پر پر یہ انگلش کا ہوتا ہے سب سے زیادہ جو لوگ فیل ہوتے ہوں وہ انگلش میں ہوتے ہیں اور کیونکہ انگلش ہماری زبان نہیں ہے مسلط کی گئی ہے تو لوگ اس لیے اس کو اچھی طرح یا اویر نہیں ہے یا جان بجھ کے یا جو بھی ہے تو انگلش میں سب سے زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے اس کو چالیس مارک سے بھی رکھا ہے تاکہ وہی آگے آئے جس کو انگلش اچھی طرح آتی ہو کیونکہ سٹیٹ بینک کا سارا کام ہی انگلش میں ہوتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے اس لیے انگلش کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ پیپر پاس کر جائیں تو اس کے لیے آپ کو سلیبز کو اچھی طرح کرنا ہوگا اگر آپ سلیبز کو اچھی طرح کر رہے ہیں تو گرانٹی ہے کہ آپ پاس ہو جاتے ہیں ہمارے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں بچارے یا تو انگلش کو بہت ہی زیادہ کر لیتے ہیں یا جنرل نالوی کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں یا آئی کےو تینوں کو نہیں کرتے تو اس لیے فیل ہو جاتے ہیں یہ ہی سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ ہم کسی بھی چیز کو ٹائم نہیں دیتے ہم اگر جنرل نالوی کر رہے ہیں تو ہمیں جنرل نالوی کے حافظ ہو جاتے ہیں انگلش رہے جاتے ہیں اگر انگلش کے کارے ہیں تو جنرل نالوی یا دوسری چیزیں رہے جاتے ہیں تو ہمیں سب کے اوپر ایکول فوکس کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں اور آجشے نمبر بھی لے لیں تو آپ کو یہ ساری انگلش انیلائٹیکل ریزننگ جنرل انٹیلیجنس اور پاکستان یہ ساری سب کے اوپر ایکول ٹائم دینا چاہیے آپ کو اگر جو آپ کا سلیبس بھی انگلش بھی کیا تو آپ اس کو سو ہنڈر پرسینٹ دیں اور باقی کو ایٹی ایٹی پرسینٹ دیں تاکہ ایکول سارے ہو جائیں چب اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ پاس بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اچھے مارکس بھی لیں گے نیچس دوستو پاسٹ پیپر اور سیمپل پیپر مول ہے جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں سیمپل پیپر اگر آپ کو چاہیے یا پاسٹ پیپر چاہیے یا پی ڈی ای بکس تو نیچے ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے آپ ان کو اچھی طرح ریڈ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پیپر کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے کس طرح کاتا ہے کس نویت کاتا ہے آپ کس طرح کیا کیا چیزیں کبر کریں تو پاس ہو جائیں گے تو آپ پاسٹ پیپر سیمپل پیپر کو اچھی طرح کریں یہ آپ کے ٹپس ہے اگر آپ اس چیز کو فالو کریں گے تو یقیناً آپ کو فیدہ ہوگا نیکس دوستو ہے اس میں ہم پاس ہو جاتے ہیں اچھے مارکس بھی لوگ ایٹی پرسنٹ تک لے لیتے ہیں لیکن پھر بھی فیل کو انکرنسیڈر کیا جاتے ہیں اس کے اندر دو پورشن ہوتے ہیں دو طرح سے یعنی کہ آپ کو پاس ہونا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ہر سبجیکٹ سے پاس ہونا ہوتا ہے اور سبجیکٹ کا جو پاس کرائیٹ ایریہ کسی کو کوئی نہیں پتا ہوتا ہے ایسے لوگ ویڈیو بنا بنا کے لوگوں بے واپو بنا رہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بعض آبہ سکسٹی پہ اوپر آپ کو وہ کہتے ہیں جی سکسٹی پرسنٹ ہر سبجیکٹ سے اور ہر پورشن سے پرسنٹ پلاس ہر پورشن سے لینے ہے اور ایٹی پرسنٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے اوورال لینے یعنی کہ اسی مارک سے آپ نے لینے ہے تو انشاءاللہ آپ یقین سلیکٹ ہو جائیں گے آپ نے ہر پورشن کو علیدہ علیدہ ٹائم دینا اور ہر کسی پورشن سے پاس ہونا ہے یہ میں نے ڈیٹیل بھی اس میں ساری آپ کو دکھا دی ہے نیکس ہے دوستو جو پیپر میں جہاں جہاں سے کوئیسٹن آتے ہیں یہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو جو پیپر جہاں جہاں سے آتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ ان کو کر لیں گے یہ آپ کے لئے کی پوئنٹ ہے آپ ان کو کر لیں گے تو یقین آپ بجائے بڑی بڑی بکس اور ٹائم ویسٹ کرنے کے ان سارے جو میں آپ کے سامنے کی پوئنٹ شیئر کر رہا ہوں ان کو آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر سول ہو جائے گا بینکنگ نولیج آپ کو ہونا چاہیے بیسک آپ بینکنگ کی اگر ویکم کیا ہوئے تو بینکنگ کی کوئی بک اٹھا لیں اس کو اچھی طرح پڑھنے آپ کا یہ پورشن کور ہو جائے گا پاکستان اکنومی نولیج آپ کوئی بھی ویب سیٹ ہیں اتنی بہت بہت زیادہ ویب سیٹ ہے اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ کون سی ویب سیٹ آپ نیچے کمرس کریں میں آپ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا ویب سیٹ کے کون سی اکنومی کے لیے نولیج کے لیے کمپیوٹر نولیج کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی بہت اچھی قسم کی بکس جو ہیں وہ ہمارے چینل کے موجود ہیں آپ وہ ڈون لڈ کر لیں کوئی ایک ڈون لڈ کر کے اچھی طرح پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کا کمر ہو جائے گی امپورٹنٹ پرسنیلٹیز جو بھی ہے چیف جسٹرس ہو جائے جو بھی ہیں وہ آپ کو پتہ پاکستان کے اندر تو ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں آپ کا یہ بھی مسئلہ ہو جائے جیسا کہ امریکہ ہو گیا برطانیہ ہو گیا بریکزٹ کیا مسئلہ وغیرہ چاہ رہتی ان سب چیروں کو سب کنٹری کو دیکھ جو پپولیشن سینسیز اکنومی سیکٹر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہ تو سینسیز ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو نالیج اچھی طرح ہونا چاہی ہے ہر پیپر میں تقریبا ایک پیچن آئی جاتا ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی ہیں گانستان ہو گیا ایران ہو گیا چائنہ ہو گیا انڈیا ہو گیا کازکستان وغیرہ مسلم کنٹری جتنے ہیں ان سب آپ کو نالیج ہونا چاہیے یہ تقریبا ایک عام رول رہا ہوتا ہے لوگ اسی کو پڑھ کے کہتے ہیں جی میری تیاری ہوگی بھائی وہ صرف ایک پورشن ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں ہسٹوریکل لوکیشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر جا سے محمد خان محبت خان اس کے علاوہ شاہی کی لاب اس کے علاوہ ایوب جو ہے باگ ادھر ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نیشنل ایٹریبیورز پاکستان برڈ اینیمال ٹری اس کے بارے میں یعنی پاکستان برڈ کیا اینیمال کیا ٹری کیا انٹرنیشنل ارگنیزیشن پاکستان جتنی بھی ارگنیزیشن کا ایسی ایسی چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ انٹرنیشنل جس میں پاکستان جو بھی سیٹو سیٹو جن کا تھا یا ہے آئی ایل وغیرہ تو آپ نے کو ساری چیزیں دیکھ نی ڈیم بھراجیس اور ریورز مونٹین پیکس پاسیس چین یہ ساری چیزیں ابھی جتنے بھی نیو کوئی بن رہا ہے یا پرانے آپ کو سارا کو پتا ہونا چاہیے سپورٹس آپ کو یہ بھی پتا ہونا ہے پاکستان میں کتنی طرح کے مونٹین ہیں چار طرح کی ہیں تو آپ اچھی طرح پتا ہونا چاہیے سپورٹس سپیشلی اولمپکس سپورٹس نے جو بھی آئے اولمپکس کے علاوہ جو بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں جائے انٹرنیشنل ہیں آپ کو اس کے بارے میں نولیج ہونا چاہیے فیمس نیم فار سیٹی سوا یعنی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاسٹ پیپر بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کو پاسٹ پیپر ضرور دیکھنے ہوں گئے اگر پاسٹ پیپر آپ دیکھتے تو انشاءاللہ آپ یقینا سمجھے کہ آپ کی کامیابی ہے کرنٹ افیر میں آج کرنٹ انسیڈنٹ جتنے بھی ہیں جیسے انڈیا کا مک ٹونٹی ون خریش ہو اس کے بارے میں جو بھی کوئیشن کرنٹ افیر میں آتے ہیں پاک ایم سی کیوز سب سے اچھی ویب سیٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے چینل کے اوپر سو کوشش سے آپ کا سارا کرنٹ افیر کری ہو جائے گا ہر منت اس کو اپلوڈ کریں تو پلیز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کے پر لگے ہو ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی انشیال ہم کوشش کریں گے ڈال ریڈ میجر ایونٹس اوپ ٹوز ایٹین 2019 پاکستان تو یہ بھی آپ کو بتا پاکستان جیسے مہاتیر محمد پاکستان میں آئے تھے بی ایم ایس آیا تھا وغی سپورٹس ایڈ اولمپکس نیوز اکنومی پاکستان سی پیک وغی سٹیٹ بی کو نیوز ای ایم ایم پورٹنٹ فیگر ہو ڈائٹ اس کے بعد دوستو بہت ایم چینل کے پر لگائی ہوئی آپ اس کو دیکھ لیں انشاءال آپ پوری کیبنٹ بلکہ پورے پاکستان میں جو بھی نیو ہے وہ ایم پورٹنٹ اکنومی ایونٹ سرویز بینکنگ سیکٹر اکنومی فگرز پپولیشن جو سینسیز ہے اس 2017 میں جو ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو نولیج ہونا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ فیکس چینل لیٹن نیوز آرمی نیوز گورنمن نیوز اور فارم نیوز دوستو انگلیش جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں وہ انگلیش ہے اور انگلیش آپ کو اچھی ہونے چاہیے اگر آپ انگلیش نہیں ہے تو آپ ٹائم ویسٹ کریں پہلے سیٹ کریں پھر جا کے پیپر دیں آپ کو ورنہ کوئی فیدہ نہیں ہوگا انگلیش میں کمپری ہنشن پیرا ہوتا ہے سنٹینس کرکشن ہوتی ہے کمپلیشن بھی سنٹینس ہوگیتا ہے کمپلیٹ کرو ورن ور سبسٹوشن ہوتا ایڈیم وغیرہ تو یہ پانچ سار ٹاپک ہے آپ ان کو اچھی طرح دیکھ لیں سنننم ایڈیم کے لیے کوئی بھی ویب سیٹ دیکھ لیں اور خود کے اس کے علاوہ سی ایس ٹائم کے اوپر ڈیلی کے جو ورڈ شیئر کرتے ہیں ڈانیوز کے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ اس میب سیٹ کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ایڈانیوز کے ریلیٹڈ یا آئی کیو کے جو کوئی آتے ہیں اس میں دوستو میت اور آئی کیو وغیرہ کے اندر الگی سٹیٹ منٹ وغیرہ کوئی ہوتے ہیں سیریز کے کوئی وغیرہ ٹائم ڈسٹینس کے بی ڈی ماس جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبانوں میں تو یہ ساری چیزیں آپ سامن اشور ہی آپ اچھی طرح دیکھیں میت کے لیٹر بھی ویڈیو ہمارے چینل کے پر موجود ہے انشاءاللہ سینکلوں کے اندر آپ کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے بکس ویب سائٹ بکس آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بیسک گرامر انگلیش کی کریم جی آر ای کے نام سے ہے جی آر ای ورڈز آپ اس کو لے لیں بہت اچھی یہ بک ہے آپ کی انشاءاللہ بہت حرف کرے گی اس کے علاوہ میتھی میٹکس کے لیے گریپ میت کی لے بک میت کا آپ پورشن کبر کر دے گے اور جنرل نالیج کے لیے یا کرنٹ افیر کے لیے آپ پاک ایم سی کیوز اس کے بعد جی ایم سی کیوز کے نام وغیرہ سی سی ہیں آپ ان کو اچھی طرح کر لیں کرنٹ افیر سو امپورٹن کرنٹ افیر ہمارے پیج کے اوپر پیس دوستو موک امپورٹن ایم سی کیوز جو ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ موک ٹیسٹ امپورٹن ایم سی کیوز اکثر اسی سے پیپر میں آجاتے ہیں جو امپورٹن وقت کی مناسبت سے ہو تو آپ چینل کو وزیٹ کریں وہاں پہ بہت امپورٹن قویشن لگے ہوئے آرپون کو ڈاؤنلوڈ کریں پیڈی ایم میں یا ادھری دیکھ لیں اور انشاءاللہ اپنی کامیہ بھی یقین ہو جائے دوستو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور یقین غلطی ہوئی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی لفظ غلط پڑھا ہے تو اس